جو ہے بلوہ گھاٹ کی چھہترویں شبیداری میں شہزاری فاطنہ زہرہ کو اور امام زمانہ کو ان کے جت کا پرسہ پیش کر رہی ہے ہر آکھ سوگوار ہے ہر دل غمگسار ہے کیونکہ یہ ذکر بیادِ ازغرِ ماسون شہزادِ علی ازغر کا ذکر ہو رہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہماری فیضان بھائی سے بات ہو رہی تھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کی آدمی کتنے دیر روئے گا ہمیشہ یہ شبیداری ہمیشہ فضائل کی شبیداری رہی پہلے فضائل اور پھر مسائل پڑھے جاتے تھے ذکر ہوا کہ کون کتنا روئے گا گھنٹے دو گھنٹے ایک رات بہت سو لوگوں نے اعتراض کیا کہ شبیداری ایسی نہیں ہونی چاہیے شبیداری ویسی نہیں ہونی چاہیے رونے کی بات تھی کہ کون کتنا روئے گا مولا سجاد کربلا کے بعد شایدی قبیل سے دن سال مہینے کم پڑ گئے سیدہ سجاد کی گریہ نہ ہتم گئے کس کا غم منانے آئے ہیں آپ بیادِ ازغرِ ماسون کون ازغر جو صغرہ کی گوش سے چلا سکینہ کی گود میں آیا سکینہ کی گود سے رباب کی گود میں آیا رباب کی گود سے مولا حسین کی گود میں آیا اور اس کے بعد پھر پلٹ کے نہ آیا جانتے مولا نے ہم کو کب یاد کیا جب جنابِ ازغر کے لئے پانی مانگا کیا تمہارے پاس تھوڑا سا پانی نہیں ہے جو میرے لال کو پلا دو اے میرے شیو میں اپنے لال کیلئے پانی مانگ رہا ہوں کہ آج تم کرولا میں موجود ہوتے تو تھوڑا سا پانی میرا سگیر بھی پی لے تھا لیکن مولا پانی تو نہ ملا ایک تین بھالے کا تیر ضرور ملا پانی تو نہ ملا لیکن دوبارہ شہید ضرور کیا کون سا ظلم کربلا سے بڑا کوئی ظلم نہیں ایک چھے ماہ کے بچے کو دو بار شہید کر دیا گیا ایک بار تیر سے کیا دوسرا شمشیر سے کیا ایک ماہ کے صاحب نے بچے کا سر کاٹ دیا گیا کیا بھی اسی ہوگی جناب اے رباب کے اوپر بہت سی ماں موجود ہیں یہاں بچہ روتا ہے تو ان کو برداش نہیں ہوتا کیسے گودی موٹھا لے لیکن ذرا سوچئے جب امام حسین نے کہا اے رباب لاؤ اپنے بیٹے کو دو دو میں پانی پھلا لاؤں کیا رباب کو نہیں معلوم تھا کہ ازگر لوٹ کے نہیں آئے گا لیکن اس راہِ خدا میں دین کے لئے اپنے بچے کو بھی خربان کیا جب امام حسین مختل سے لوٹ کے خیمے میں آئے کہلے رباب اپنے بچے کو لے لو لیکن ہائے رباب سے پہلے سکینہ آگئی اے بابا جان آپ بھئی ازگر کو پانی پھلا لائے ہم کو نہیں پھلایا لیکن جب چادر کو ہٹایا تو چھے ماہ کا بھائی جو خون میں لگتا تھا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ جانتے کیا کہا رباب نے اے میرے اللہ اللہ اتنے چھوٹے تو جانمر بھی نہیں زبا کیا جاتے ہیں اور میرا بچہ شہید کر دیا گیا حق کے گریہ آدھا ہوگی ترحیق جو ہے نوحہ پیش کر رہا ہوں گریہ اس طرح سے کرو بھائی کہ یہ زندگی کا آخر گریہ ہو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ماتمِ حسین سیئے 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 ماں کی آنکھوں کا تارہ ماں کی آنکھوں کا تارہ پیارا تھا اسغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا نیزے پہ سرسغیر کا لانے سے کیا ملا نیزے پہ سرسغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اسغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا ماں کی آنکھوں کا تارا اسغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اسغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا نیزے پہ سرسغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا نیزے پہ سرسغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا نیزے پہ سرسغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اسغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا کلکاریوں سے بچے کی آباد تھا جو گھر ہر ایک قدم پہ ڈھون نہیں ہے اسے نظر ہر ایک قدم پہ ڈھون دلکاریوں سے بچے کی آباد تھا جو گھر ہر ایک قدم پہ ڈھون نہیں ہے اسے نظر ہر ایک قدم پہ ڈھون نہیں ہے اسے نظر بچے کو اس کی ماں سے چھڑانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ہماری آنکھوں کا تارا تھا اسغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا کلکاریوں سے بچے کی آباد تھا جو گھر ہر ایک قدم پہ ڈھون رہی ہے اسے نظر ہر ایک قدم پہ ڈھون رہی ہے اسے نظر بچے کو اس کی ماں سے چھڑانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اسغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا جھولے کو دیکھ کر کے سملتا نہیں جگر لگتا ہے جیسے جھول رہا ہے میرا پسے لگتا ہے جیسے جھول رہا ہے میرا پسے جھولے کو دیکھ کر کے سملتا نہیں جگر لگتا ہے جیسے جھول رہا ہے میرا پسے لگتا ہے جیسے جھول رہا ہے میرا پسے رہوارا اے سغیر جلانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اسغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا جھولے کو دیکھ کر کے سملتا نہیں جگر لگتا ہے جیسے جھول رہا ہے میرا پسے لگتا ہے جیسے جھول رہا پسے بڑھانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا بڑھانے سے کیا ملا گہوارے صغیر کے جلنے پہ سو اگوار کہتی تھی لکڑیوں کو سمیٹے وہ غم پسار کہتی تھی لکڑیوں کو سمیٹے وہ غم پسار کم سکم اس کی ہاتھ دونوں جلاتے ہیں کہتی تھی لکڑیوں کو سمیٹے وہ غم پسار کہتی تھی لکڑیوں کو سمیٹے وہ غم پسار بکلا یادگار مٹانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا موڑی آنکوں کا تارا ہاتھ سے گھر پیارا تارا چھے ماں جرس کا سنچا جلس علم نے مارا کہتی تھی لکڑیوں کو سمیٹے وہ غم پسار کہتی تھی لکڑیوں کو سمیٹے وہ غم پسار ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا موڑی آنکوں کا تارا ہاتھ سے گھر پیارا تارا بچہ مر گیا اب کیا کرے ماں تو کیا نہیں مر کیا دیکھے صاحب ہوتی ہے اب اندھیرے میں دشوار زندگی کیوں چین لیلہینوں نے آنگن کی روشنی چین لیلہینوں نے آنگن کی روشنی وہ تھی حرب اندھیرے میں دشوار زندگی کیوں چین لیلہینوں نے آنگن کی روشنی چین لیلہینوں نے آنگن کی روشنی ننہ سا ایک چرا بجانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا باکی آدم کا تارا نا مصدر پیارا بڑھانا میندہ جس کا زندہ اس کو ظالم نے مارا ہوتی ہے اب اندھیرے میں دشوار زندگی چین لیلہینوں نے آنگن کی روشنی چین لیلہینوں نے آنگن کی روشنی ننہ سا ایک چرا بجانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا خواستگر پیارا بڑھانا تین دن کا بھوکا بیاسا شہزادہ علی ازگر ماں کے دل پر کیا ملا بڑھانے سے ملا آخری مصرہ نہیں ستایا آخری مصرہ نہیں ستایا تصویر ساتھا ہے طاقت کہا تھی گوجھ کے والے کے جسم میں ہی جان کتنی حسلیوں والے کے جسم میں آخری مصرہ سنے گردن پہ اس کی تیر چلانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا آخری مصرہ آخری مصرہ خواستگر پیارا بڑھانا بچے کے بعد ہی کوئی زندگی ہوتی ہی ماں کے کیا کہہ رہی بیدی رباہ لطفِ حیات عبر کا احلال تیرے بعد حسرت ہی ساری ہو گئی پامال تیرے بعد حسرت ہی ساری ہو گئی پامال تیرے بعد لطفِ حیات اب کہاں احلال تیرے بعد حسرت ہی ساری ہو گئی پامال تیرے بعد حسرت ہی ساری ہو گئی پامال تیرے بعد ارمال زیر قار ملانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ملانے سے کیا بڑھانے سے کیا پامال تیرے بعد حسرت ہی ساری مطیعت میں تیرے بعد دل کھول کہ گریہ کری لہی لگا کوئی بروس نہیں دل جو علم نے مارا رنجو علم مسائب علم و تیرگی وہ بھوک پیاس دھوک کی اس کے علاوہ ہم کو زمانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا یہ بن دس سفر بھور چرتے تھے اس بن کے لئے دس سفر جنابی سکینہ کی شہادت ہے پرسہ پیش کریے بی بی کو اسغر کے بعد والی سکینہ بھی مر گئی یہ کہتے کہتے بانوے مزدر گزر گئی یہ کہتے کہتے بانوے مزدر گزر گئی اسغر کے بعد والی سکینہ بھی مر گئی یہ کہتے کہتے بانوے مزدر گزر گئی یہ کہتے کہتے بانوے مزدر گئی حربت میں ماں کو چھوڑ کے جانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا جتنی دعا دے سکتے ہو دیجئے شاعر علیہ بیت کو جتنی دعا دے سکتے ہو دیجئے دن کھول کے دعا دیجئے مختہ سمع فرمائے زاد اس کو ظالم نے مارا یہ عرش واسطی کے لیے انتہان ہے کیسے لکھوں کلم میں کہا اتنی جان ہے یہ عرش واسطی کے لیے انتہان ہے کیسے لکھوں کلم میں کہا اتنی جان ہے یہ عرش واسطی کے لیے انتہان ہے کیسے لکھوں کلم میں کہا اتنی جان ہے ایک میں زبا کا خون بہانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اسگر پیارا پیارا چھے ماں کا جس کا زندہ اس کو ظالم نے مارا ماں کی آنکھوں کا تارا اس کو ظالم نے مارا گہوا رہے صغیر کے چلنے پہ سوگوار کہتی تھی لکڑیوں کو سمیتے وہ غم پسار گہوا رہے صغیر کے چلنے پہ سوگوار کہتی تھی لکڑیوں کو سمیتے وہ غم پسار بطلہ یادگار مٹانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا جس گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ گھر آباد ہوتے ہیں جس میں بچے ہوتے ہیں کلکاریوں سے بچے کی آباد تھا جو گھر ہر ایک قدم پہ دھون نہیں ہے اسے نظر کلکاریوں سے بچے کی آباد تھا جا گئے ہر ایک قدم پہ دھون نہیں ہے اسے نظر بچے کو اس کی ماں سے چھڑانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اس گھر پیارا پیارا چھے ماں کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اس گھر پیارا پیارا چھے ماں کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا نیزے پہ سر صغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا نیزے پہ سر صغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا مارا 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 موسیقی